اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب کیچن فوڈ فیوجن کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ نیو ریسپی لائی ہوں کہ ہاؤ ٹو میک چوکلٹ کیک آپ سب سے پہلے ایک باول لے لیں اور اس میں جو ہے اس میں جو ہے ہاف کپ کے قریب آپ کوکنگ آئل ڈال دیں کوئی سا بھی آپ کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ اچھی کالٹی والا ہو اگر بری کالٹی والا ہے تو سمیل بھی آ سکتی ہے اس میں ہاف کپ آپ یوگرٹ ڈال دیں اور اچھی طرح سے آپ اس میں یوگرٹ ڈال دیں اور کیک بنانے کے لیے یوگرٹ بہت اچھی ہے ہم نیکسٹ انگریڈنٹ کی طرف جاتے ہیں یہ میں نے بلائی دودھ سے اتار کے رکھی تھی یہ میں نے ڈال دیا اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اور مسلسل آپ اس کو ملاتے رہیں اور ساتھ آپ اس میں دو ایکس وہ بھی شامل کر دیں اور ایکس انڈالنے کے ساتھ آپ اس کو چمچ کو مسلسل آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ تمام اجزاء اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائیں اور بہت ایزی طریقہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کیک بنانے کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے کیک بنا سکتا ہے بہت جلدی اور جھٹ پٹ سے جو ہے یہ بننے والا کیک ہے ہم اس کو جو ہے تقریباً 30 منٹس کے قریب اس کو بیک کر لیں گے یہ بہت کوئک ہیں اور جلدی بن جاتا ہے میں نیکسٹ انگریڈنٹ کی طرف آتی ہوں اور اس میں ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ میدر ڈال دوں گی اور میدر ڈالنے کے دوران اس کو جو ہے وہ مسلسل مکس کرتی رہا ہوں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے میدر ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا اس کو مکس کرنے میں بھی پرابلم ہوگی اور کیک بھی جو ہے وہ اچھے سے نہیں بنے گا ٹیسٹی نہیں بنے گا آپ نے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میدر ڈالتے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام انگریڈنٹس کتنے اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں اب میں باقی جو میدہ ہے میدہ جو تھا وہ ایک باول کے قریب تھا میں نے جو ہے ہاف کپ پہلے ڈالا اور ہاف کپ جو ہے اب ڈالا تو اس کو میں مسلسل شیئر کرتی رہوں گی تاکہ جو ہے تمام اٹسا آپس میں مکس ہو جائے تو کیک بنانے کی جو ریسپی ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی بہت کوک اور جھڑپٹ سے کیک بن جانے والی ریسپی ہے اور آپ سب اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا کہ آپ کا جو کیک ہے وہ کس طرح سے بنا اب اس میں جو ہے ہم کوکو پاودر بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہ تقریباً ایک تاہی کے قریب ہے اور اب ہم نے جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی ہم نے اس میں ملک نہیں ڈالنا ملک جو ہے جب یہ تمام ارزا مکس ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ملک ایٹ کریں گے اور آپ بڑھنے کے بعد دیکھے گا کہ یہ کیک بہت فلفی اور بہت ہی سوفٹ اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا اگر آپ اس میں کوکو پاودر نہیں ڈالیں تو ایسے بھی کیک بنایا جا سکتا ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ ونیلا فلیور میں آپ بنا سکتے ہیں چونکہ میں جو ہوں چوکلٹ کیک بنا رہی ہوں تو میں اس کی آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکو پاودر جو ہے وہ اچھے سے شامل ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس میں آپ کو لمس یا گھٹلیاں نظر نہیں آ رہی اب اس کے بعد میں اس میں جو ہے پاودر شگر میں نے تقیبا ایک کپ کے قریب ہے پاودر شگر اور وہ میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شگر ڈالنے سے بھی تھوڑا سا جو ہے پانی نکل آیا ہے شگر کا تو آپ اس کو مسلسل آپ چلاتے رہیں جتنا آپ اس کو مکس کریں گے اچھے سے آپ کا کیک اتنا ہی فلفی اور اتنا ہی اچھا بنے گا تو میں نے اس میں جو ہے وہ شگر ڈال دی ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں تمام جو پارٹیکلز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ہمارا جو کیک ہے وہ ایک اچھا بنے اور اس پر کیک بنانے میں جو مکسنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے ایک اچھا کیک بنانے کے لئے تو میں نے اس میں جو ہے وہ ایک روم ٹمپریچر پر پڑا ہوا جو دودھ ہے وہ میں ہمارا بیٹر تھوڑا تھوڑا سا رنی ہوگا ہمارا کیک اتنا ہی اچھا بنے گا اب تمام دودھ کو جو ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو ہے اس کی مکسنگ اچھے سے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم باقی مرلے کی طرف آئیں گے اور اس کو جو ہے ہم وہ کریں گے اب میں نے اس میں بیکنگ پاودر اور جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس میں جو ہے نیکسٹ میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا بھی جو ہے فلیور اس میں ایک اچھے سے آ جائے اور اس کے بعد میں نے ایک پتیلی لیا اس کو جو ہے وہ آئل سے میں نے آئل ڈال دیا ہے اچھے سے میں نے اس کو گریز کر دیا ہے پھر میں نے ایک پیپر لے کر اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ دیا ہے اور اس کو جو ہے فلی میں نے گریز کر دی ہے پھر آپ اس میں تمام بیٹر جو ہے کیک کا آپ ڈال دیں اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی بابلز نہ بان کوئی اس طرح کی اس کو تھوڑا سا شیک بھی کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ جو کیک ہے وہ بہت زیادہ فلفی اور بہت سوفٹ ہے میں نے سائڈوں سے چھوڑی سے کٹا ہے اور بہت ہی ایزی لی ادھر آیا ہے تو آپ بھی اوپر سے اس کی اپ کٹنگ کر کے ہم اس کے اوپر چوکلٹ کو جو ہے وہ سپریٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک ایک اچھا سا کیک بن چکا ہے میں اس کو پہلے جو ہے وہ چھٹ چھٹے والز کر کے کہ اس میں چینی پانی مینڈیزو